پاکستان میں بھوک سے بحال جنتہ کو راحت دینے کے لیے لائے گئی مفت آٹے کی یوجنا پر سوال کھڑے ہونے لگے پاکستان کے دون اخبار کی ایک رپورٹ کے مطابق وہاں کے عدیکاری اور ایکسپرٹ اس یوجنا کو لوگوں کے لیے خطرہ بتا رہے ہیں کیونکہ مفت آٹے کی ایک بوری پانے کے لیے بھی لوگ اپنی جان کے پرواہ نہیں کر رہے ہیں پاکستان میں بھوکمری کا یہ عالم ہے کہ مفت آٹے کی بوری بانٹنے کے لیے بنایا گئے سینٹروں پر ہزاروں لوگ جھٹ رہے ہیں کئی کئی گھنٹوں تک لائنوں میں لگنے کے بعد جب آٹا نہیں مل رہا ہے تو ایسی جگہوں پر بھگدر مچ رہی ہے خبر کے مطابق رمضان کے مہینے میں ہی اب تک وہاں گیارہ سے زیادہ لوگوں کی موت مفت آٹے کے لیے مچی بھگدر کی وجہ سے ہو چکی ہے اور اسی لیے اب شہباز سرکار کی اس یوجنا پر سوال کھڑے ہونے لگے ہیں کیونکہ مانا جا رہا ہے کہ جیسے ہی پاکستان میں مفت آٹے کی یوجنا بند کی جائے گی وہاں دنگے جیسے حالات ہو جائیں گے جس سے نپٹنا شہباز سرکار کے لیے آسان نہیں ہوگا رمضان کے مہینے میں بدحالی جھیل رہے پاکستان کی مدد کے لیے سعودی عرب تیار ہو گیا پاکستان کے میڈیا کے مطابق سعودی عرب آئی ایم ایف میں پاکستان کا گیرنٹر بنے گا جس کے بعد آئی ایم ایف سے پاکستان کو دو سو کروڑ ڈالر یعنی پچاس ہزار کروڑ پاکستانی روپے مل سکتے ہیں جو تل تل کر مر رہے پاکستان کے لیے کسی سنجیونی سے کم نہیں ہے کیونکہ پاکستان کنگالی کے ایسے دور میں پہنچ گیا ہے جہاں سے نکل پانا اس کے لیے آسان نہیں ہے آسمان چوتی مہنگائی کی وجہ سے مہاں رمضان کے مہینے میں بھی جنتہ کی تھالی خالی ہے سڑکوں پر آٹے اور دال کے لیے مارا ماری مچی ہے لوگ آٹے کی بوریاں دیکھتے ہی ان پر ٹوٹ رہے ہیں لیکن اپنی جنتہ کے ایسے برے دن دیکھ کر بھی شہباز شریف ہاتھ ملنے کے سبائے کچھ نہیں کر پا رہے کیونکہ ان کا خزانہ پوری طرح خالی ہو چکا ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے کئی بار مدد کے لیے سعودی عرب کے آگے جھولی پھیلائی جس کے بعد خبر ہے کہ وہ پاکستان کی مدد کے لیے تیار ہو گیا اور پاکستان کے میڈیا کے مطابق سعودی عرب نے آئی ایم ایف سے کہہ دیا کہ وہ پاکستان کو اس کی گارنٹی پر فنڈ دے دے یعنی اگر آئی ایم ایف سے ملے پیسے پاکستان نہیں لوٹا پایا تو اسے سعودی عرب لوٹائے گا حالانکہ پاکستان کا گارنٹر بننا بھی بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان کی حالت دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ آنے والے کئی سال میں وہ کسی کا بھی قرض لوٹا بھی پائے گا لیکن سعودی عرب نے یہ خطرہ بھی اٹھا لیا اور کئی مہینوں تک پاکستان کے گڑ گڑانے کے بعد آخر کار اس نے اس کی مدد کر دی خبر کے مطابق سعودی عرب نے آئی ایم ایف سے پاکستان کو فنڈ دینے کے لیے کہہ دیا جس کے بعد پاکستان کو دو سو کروڑ ڈالر یعنی پاکستانی روپےوں میں پچاس ہزار کروڑ مل سکتے ہیں جو فوری طور پر پاکستان کے لیے بڑی راحت بھری خبر ہوگی لیکن اسے پوری طرح اوبرنے کے لیے اب بھی آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ پیکج کا انتظار ہے لیکن جب تک پاکستان آئی ایم ایف کی شرطوں کو پورا نہیں کرتا اس کے لیے دیوالیا ہونے سے بچنا مشکل ہوگا اس بیچ یوکرین کے پڑوسی اور نیٹو دیش پولنڈ نے قسم کھائی کہ وہ روس کو ہرانے کے لیے یوکرین کے ساتھ مل کر اپنی پوری طاقت جھونگ دے گا اس کے لیے پولنڈ نے جو اعلان کیا وہ پتن کی بھی نیند اوڑا سکتا ہے کیونکہ پولنڈ ایک دو نہیں بلکہ کل 28 لڑا کو بیمان یوکرین کو دینے والا ہے اور پولنڈ کے یہ مگ 29 فائٹر جیٹ آسمان سے دشمنوں پر موت پرسانے کے لیے جانے جاتے ہیں ایک بار یہ جس علاقے میں پہنچ جاتے ہیں وہاں ان کے حملے کے بعد صرف تباہی ہی نظر آتی ہے اور اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ پولنڈ نے جنگ میں وہ کام کر دیا ہے جو امریکہ بھی نہیں کر پایا کیونکہ اس نے زلنسکی کی من مانگی مراج پوری کر دی اور ایسا تب ہوا جب زلنسکی خود ایک روز پہلے وہاں کی راجدانی وارسا پہنچے جن کے سامنے ہی پولنڈ کے راشتپتی آندرہ ایدودہ نے پتن کے خلاف تال ٹھوک دی کیونکہ پولنڈ نے بھی قسم کھا رکھ کی ہے کہ وہ روس کو ہرانے میں کوئی کور قسم نہیں چھوڑے گا وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ جنگ میں پتن جلد گھٹنے ٹھیک دیں